پروگرام ٹائم لائنز آگر آوے ہیں پنجاب جو ود وزیر جناب پرویز الہی گزرل رات اعتماد جو وٹ وٹن کھان پو ہان تھوڑی دیر پہ رہے ہیں امران خان فیصلو کہوا ہے پنجاب اسمبلی ایک پی کے اسمبلی کے تحلیل کہا ہوئی دو پرویز الہی بازابطہ طورتے گورنر نہ اسمبلی تحلیل والی درخواستے صحیح کرے چھڑی آئے فواد چودری جیہاں دوائے تو بینیہن بازابطہ طورتے گورنر کے درخواست دی چھڑی آئے بینیہن میں اگر اسمبلی نہ ٹوڑی ہوئی تو وہ اسمبلی ادکل ٹوڑی ہوئی نہیں ہے انہوں نے کہا پو اٹھے تعلیل کا لائکن کہا پو حمزہ شہباز کے عبوری حکومت لائے انہوں نے کہا چیوی دو تا اچھی عبوری حکومت لائے سلاح مشورہ کیا وجن یہ ایک نئی سیاست میں قدم آئے ہوئے پی ٹی آئی طرف آئیں کافلی طرف آئیں پرویز اللہی اعتماد جو ووٹ ہے اعتماد جو ووٹ کھا پو پنجاب اسمبلی جو تحلیل تھے کتروں شاکنگ آئے انہوں نے سیاسی موبصرین لائے یہ مسلسلی ہے چون پی آ پرویز اللہی کہیں بھی صورت پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کن دو امران خان کے ایک حدت آئیں تب مجھائی دو انہوں نے پرویز اللہی جی ہر ممکن کوشش کرن دو پنجاب اسمبلی یہ کائے وہاں کنٹیونی رہے یہ کہ فیصلہ تھیان انہوں نے سیاست میں قیدا ساتھی نہیں مسلسل شکست پہی تھے پنجاب میں انہوں نے جاک کیدا سبب انہوں نے پرویز اللہی جوائن کئے ہوا ہے میاں امران وسود صاحب پان مسلمیلی کاف جا مرکز یگوانن میاں امران صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ کیا امران خان کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا بازابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے آگے کی کیا پلاننگ ہے سر دیکھیں پہلے تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ پی ڈی ایم یہ کہتی تھی کہ ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں اور انہوں نے اتنا شور مچایا تھا اتنا واویلہ مچایا یہ وہاں پہ آکے بیٹھ کے رانہ سناولہ بیٹھ گئے اور وہاں پہ عجیب قسم کی گفتگو کرتے رہے وہاں پہ پھٹ کرتے رہے دھمکی دیتے رہے نعرے مارتے رہے اور ان کے بندے نہیں پورے ان کے بندے بکھ گئے ہیں ان کے بندے چلے گئے ہیں فلاں 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 دیکھیں وہ ہم نے سرپرائز دیا اور ہم نے اپنا یہ ثابت کر دیا کہ سارے بندے جو ہیں وہ ہماری جماعت سے ساتھ انٹیکٹ ہیں ہمارا نمبر انٹیکٹ ہے اور ہمیں کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیں میسر ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ثابت ہوا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا الیکشن سے مراد ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہم نے لیا اور ہم نے نمبر پورے کیے ایک تو سٹیپ ہم نے سٹیج پوری کر دی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم پورا کرتے ہیں اب جہاں تک اسمبلی توڑنے کی بعد سے ہم نے پہلے بھی ایڈوائیس جو ہے وہ دے رکھی ہے سائن کرکی عمران خان صاحب کو دے دیا ہم نے ہم اپنی کمیٹمنٹ پر پورے مکمل طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کہا کہ ہم کمیٹڈ ہیں اور جو ہماری پی ٹی ایک رائے سہادی جو ہمارا الائنس ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے ہم وہ کریں گے ہم نے ایڈوائیس دوبارہ سائن کرکے دے دی امران خان کو بتا ہے انہوں نے کم دینی ہے جب مرضی وہ دے دے ہم تیار ہیں ہم الیکشن کی تیاری میں ہیں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور اگر پی ٹی ای مانا چاہتی ہے تو سو بیس میں نہ آئیں ہمارا مقابلہ کریں گراؤن پہ آکے مقابلہ کریں ہم تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ ملے جی جمنٹ بنے تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس بہال ہو اکانومی بہتر ہو اور انویسٹرز کا بھی کانفیڈنس بہال ہو کیونکہ اب یہ بہت سیدھا ہو گیا سارا سسٹم جو ہے یہاں پر سوائل رام تراشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم تو چلا رہے ہیں پنجاب کو ہم تو چلا رہے ہیں کے پی ٹی کو ہم اپنا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اب ہمارا اگلے کا لائے عمل یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور چودی پرویزے صاحب فیصہ کریں گے تمام میمبرز جو ہیں اس پر پابند ہیں جی اچھا میاں صاحب آپ نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا جب اس کی وفا کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی آپ کو آفر تھی کہ ان کے سی ایم بنے لیکن آپ نے پی ڈی ایم کی آفر چھوڑ کے پھر عمران خان کا ساتھ دیا پھر آپ عمران خان سے چلتے رہے پھر آپ نے عمران خان کے کہنے کے مطابق یہ آج اسیمبلی بھی تحلیل کر دی تو اس کے بدلے میں کیا ڈیل ہوئی ہے کیا اگلا سیٹ اپ کیسا ہوگا کچھ بات چیت ہوئی ہے عمران خان نے آپ کو یہ قیندہ نہیں کرائی ہے کہ اگلے سی ایم بھی پرویزے صاحب ہوں گے دیکھیں اگلے سی ایم کی کوئی ابھی بات نہیں ہوئی ہے یہ پاٹی کا فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے پرویزے صاحب فیصلہ کریں گے دیکھیں ہم لوگ اس اتحاد میں ہیں ہم شامل ہیں ہم آئندہ بھی رہیں گے ہم نے اپنی سیٹ کی بات بھی کر لی ہوئی ہے اس پہ بھی ہماری پاتچیت چل رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ ہم اور پی ٹی آئی جی الیکشن اکٹھا لڑیں گے آئندہ کا جو جنرل الیکشن آئے گا چاہے وہ صبائی اسمبلی کا الیکشن ہو ہم تیار ہیں اور ہم ان کے ساتھ ایک کٹھے ہیں ہمارا لای عمل بن گیا ہوا ہے ہم نے باقی کشتیاں جو اپنی جلادی ہوئی ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں باقی کا ہمیں نہیں پتا باقی جناتے کیا کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ میاں صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ساتھ لڑنا ہے تو پھر کتنی سیٹوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کی حمایت کریں پنجاب میں کتنی سیٹس ہوں گے دیکھیں ہم نے پہلے بھی سیٹ ایجسمنٹ ان کے ساتھ کی ہے اب دوبارہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کے کیجرے جیتے ہوئے ہیں وہاں آپ اپنا سیٹیں لے لیں جہاں ہم جیتے ہوئے وہ ہم لے لیں لیکن بہت سی ایک سو ایسی سیٹ ہے جہاں پہ ایک سو ایسی سیٹ ہے جہاں پہ کاف اور پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دو سو بونے دو سو سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ نون جیتی ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے بندے کھڑے کرنے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ہمیں ہمارا شیر جو ہے وہ پاکستان مسلمی قائدی آزون کا آپ ہمیں دیجئے تاکہ ہم جو اس پر لڑے ہیں تو یہ الائنسز میں ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے لوگ اپنی آئندہ کا لائے عمل تیار کرتے ہیں دو پارٹیز ہیں ابھی اس نے کوئی حتمی قائد کا میرے خیال کے مطابق ابھی نہیں ہوا لیکن یہ ایک پروسس ہے یہ الیکشن آئندہ لڑنے کا ایک پروسس ہے جس پہ ہم ان سے بات ہی نماری ہوگی چل دی رہی ہے اور فیصلے بھی ہوں گے اور ہم پھر الیکشن میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اور ہم نے اس کی پوری تیاری کر لی ہوئی ہے جی اچھا امیان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ہمیں جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے سلمان عابد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست کس پل رہے جا رہی ہے دیکھیں ابھی جو لیٹس خبر چل رہی ہے پروسس علائی صاحب جو ہے انہوں نے اسمری پہ دستخط کر دی ہے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے وہ تحلیل جو اسمری ہے وہ گورنر کو بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے خبر یہی چل رہی ہے کہ جو اسمری ہے وہ تیار کر دی گئی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے اور جب یہ تحلیل ہو رہی ہے تو پھر کیپی کے بھی تحلیل ہو رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک جو ہے وہ ایک نئی سیاسی معاذرائی یا ایک نئے انتخاب کی جانب جائے گا اور اگر اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ذرا سموت لی آگے چلیں گے لیکن بھران پھر بھی رہے گا تو اب یہ جو کن کی ایک بڑا دچکہ لگا ہے پی ایم ایل این کو اور پی پس پارٹی کو اور پی ڈی ایم کو یہ سیاسی طور پر تو ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اس کے اوپر بڑی شدید رد عمل جو ہے نواز شیف نے بھی دیا ہے مریم نواز نے بھی دیا اور مسلم لی کی قیادت نے بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حالات ہمارے حق میں نہیں رہے ہیں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بزراہت تو یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہوئی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن خبر یہی چل رہی ہے کہ جو مندان خان کی اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں سمری پہ دستخط کر دیئے گئے ہیں تو سلمان آبی صاحب اگر اسیمبلیاں ختم بھی کر دی جائیں دونوں اسیمبلیاں طور بھی دی جائیں اگر ان پہ دوبارہ الیکشن ہو اور وفاقی حکومت برقرار رہے اس کے امکانات آپ کو کانونی طریقے سے تو یہ ممکن ہے لیکن سیاسی طور پر ایسا نہیں ہو سکے گا اگر یہ دو اسیمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر نیشنل اسیمبلی کے اسیسے بھی آئیں گے اور پھر اس صورت میں ہمیں نئے انتخاب کی طرف جانا پڑے گا آئیں تو اس کی اجازت دیتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں لیکن سیاسی طرح حرقیات جو ہیں وہ شاید اس کی اجازت نہ دیں سلمان آبی صاحب گزشتہ دو دن سے وفاقی وزراء اسپیشلی رانہ سنوالہ صاحب پورے اعتماد تھے کہ پرویز علی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے ان کو اعتماد ہی ان کو لے جے بیٹھا ہے اور ان کو غلط کیلکولیشن دی گئی ہے مریم نے بھی اس سے کافی بھرمی کا اذار کیا کہ ہمیں لسٹ آئیٹ کیا پارٹی کی لیڈرشپ نے اور کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں لیکن جو نتائی جائے ہیں وہ بالکل برقس ہیں اچھا یہ جو مسلسل شکست ہو رہی ہے نونلی کو بائی الیکشن سے لے کے اسمڈی کے اندر اسمڈی کے باہر اس کا اظہار جو ہے آج سالک حسین نے جو تویش شداد کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ نوازشید صاحب چاہتے تھے کہ اپریل میں الیکشن ہو جائے لیکن یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں پہلے نیپ سے اپنے معاملات درست کر لیں پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں یہی وہ وجہ دی جس کی وجہ سے اب جتنا بھی بوجھ ہے ایک ایکانومی کا اور سیاست کا وہ مسلم لیگنوں کو پڑھ رہا ہے سلمان آبی صاحب آپ آپ بلکل آخر میں آخر میں آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرن گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے کیا حمزہ اس پر راضی ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے سر یہ حمزہ صاحب کے بس کی بات نہیں ہے نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے یہ اوپر بیٹھ کے تیہ ہونی ہے بہت سی چیزیں جب وہ تیہ ہو جائیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان آبید صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے بڑے بڑے تفصیلی طور پر ہمیں آگاہ کیا کہ پنجابی صورتی علکانہ پی ہوئے نہیں آسان پنجھے ناظرین کے گزرے رات پرویز الہی اعتماد جو ووٹ ور تو ہیں ایک سو چھاسی میمبران انہوں کے پنجاب اسیمبلی میں انہوں نے اعتماد جو ظاہر کیا انہوں نے کہاں پو گورنر پنجاب جو پرویز الہی کے ہٹائنواری درخواستی ہوا لاہور ہائے کورٹ میں واپس ورتی انہوں نے کہاں پو آج شام پرویز الہی وزیر اللہ جی حیثیت سان عمران خان سا ملاقات تھی عمران خان سا ملاقات کھاں پو ایک فیصلہ کیا ہویا انہوں نے فیصلہ کیا ہوئے وہ آئے تحان پنجاب اسیمبلی کے تحلیل کیا ہوئے انہوں نے تھوڑی دیر اگمان آگونو وفا کی وزیر ہیں طریقہ انصاف جو اگوان جناب فواد چودری انہوں نے میڈیا سا گلائیں دی انہوں نے گالا جی تصدیق کیا ہے پرویز الہی بازابطہ طورتے پنجاب جو گورنر کے اسیمبلی ختم کرن جی درخواست نہیں چھڑیا ہے انہوں نے سیم کرنے چھڑیا ہے گورنر آمانی چھڑیا ہے انہوں نے کھاں پو اٹھتا لینک اللہ کا اندورہ پنجاب اسیمبلی دی مسلمن جو اگوان جناب صدیق الفاروق صاحب صدیق الفاروق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا بڑا دھچکا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا وٹلیا اور اسیمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں کیا نون لی کو پتا تھا نون لی کو اس تمام تر معاملے سے باخبر تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے ہماری صوبائی قیادت یعنی صوبہ پنجاب میں جو مسلم لی نون کی قیادت ہے اس کو اعتماد تھا کس بنیاد پر تھا ظاہر ہے ان کا یہ ایک ٹیسٹ تھا امتحان تھا جس میں انہوں نے وقتی طور پر تو پورے نمبر نہیں لیے رہ گیا دھچکا جو آپ دھچکے کی بات کر رہے ہیں الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں دونوں صوبوں کی تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ووڈ عوام نے دینے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے نا تو پھر صورتحال بہت سے حوالوں سے بدل جایا کرتی ہے اس لیے جب یہ الیکشن میں آئیں گے اور ہم بھی اتریں گے پھر اس وقت آپ دیکھ لیئے گا بہرحال فری اور فیر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ جس کو پھر عوام ووٹ دیں گے وہ حکومت کرے گا صدیر اوفار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب اسمبلی تحلیل ہونے کی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہیں جو بازابت طور پر لگ رہا ہے تو وفا کی حکومت کا کیا پلان ہے کہ آپ جنرل الیکشنز ہوں گے یا ان دونوں اسمبلیوں پر الگ الگ الیکشن کرائے جائیں گے ہمارا شروع سے یہ موقف ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو صرف انہی کے الیکشن ہوں گے مرکزی حکومت جو ہے قومی اسمبلی اور باقی اسمبلیاں نو اگست تک جو اس کی مدت ہے آئینی اس وقت تک قائم رہیں گی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی اور الیکشن ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں وہ حالات ہیں کہ پنجاب دو صوبہ پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پھر کے پی کے ان میں الگ الیکشن کرائے جائیں اتنی ہمارے پاس مالی وسائل ہیں اور پھر سیاسی ماحول آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا کہ آپ الگ صرف کرا لیں دونوں صوبوں میں اس وقت بھی دوسری پارٹی کی حکومتیں ہیں دونوں صوبوں میں تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مطلب ہے قیامت نہیں آئے گی رہ گیا الیکشن کرانے پر کوئی خرچہ تو پھر وہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ انتخابات بہرحال ہونے چاہیے ان کا راستہ آئین کے علاوہ نہیں روکنا چاہیے فرض کریں جو عام انتخابات ہیں ان کے لئے حکومت محسوس کرتی ہے کہ آئینی طریقہ موجود ہے کہ چھ مہینے اس کی مدت بڑھانی ہے وہ ایک آئینی طریقہ ہے آئینی راستہ ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں استعمال کرنا ہم نے اکتوبر نومبر میں یہ الیکشن کرانے ہے تو اکتوبر نومبر میں ہی عام انتخابات بھی ہو جائیں تو صدیق الفارس صاحب ایک بات جو مسلسل چھ مہینے میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پنجاب کے پچھ پہ بہت کمزور ہے پی ڈی ایم اسپیشلی طور پر نون لیگ ہم نے بائی الیکشن میں بھی دیکھا کہ جس طریقہ سے آپ پر اعتماد تھے آپ کی پارٹی پر اعتماد تھی اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ایک آدھے حلقے میں شاید مقابلہ ہو باقی ہم جیت رہے ہیں لیکن ریزرٹ اس کے برقس آیا پھر حمزہ شہباز صاحب جو حکومت ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی پھر پرویز الائی اعتماد کا ووٹ لے گئے لیکن آپ دو دن پہلے تک اعتماد بلکہ رات تک آپ کو اعتماد تھا کہ وہ نہیں لے پائیں گے سبب کیا ہے کہ آپ کو مسلسل شکست ہو رہی ہے یا بہت کمزور ہیں آپ پنجاب کے پچھ پر حمزہ شہباز کی حکومت تو سپریم کورٹ کے غیر آئینی فیصلے کے لتیجے میں گئی کہ سپریم کورٹ نے آئین کے آئین کی غلط تشریع کر کے بلکہ ایک شک ایڈ کر دی اپنی طرف سے اور یہ جو دو دوسرے ججز جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا انہوں نے کہا بھی صدیق الفارض صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہتے کلائیں معاف اگر آپ کی اجازت ہو تو کوردلشاہ صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے میں ان سے ذرا قانونی نکتہ نظر معلوم کروں کہ یہ جو اسیم بی تحلیل والا معاملہ ہے یہ کہاں تک جائے گا اور کانونی نکتہ نظر کیا ہوگا یہ ضرور ضرور کوردلشاہ صاحب پروگرام میں خوش آمدی سر یہ بتائیے گا کہ اب کانون کیا کہتا ہے کہ 48 گھنٹے میں اسیم بی تحلیل ہو جائیں گی اگر گورنر نے دستاقت پر سائن نہ کیے گورنر کی منظوری کے باوجود بغیر بھی یہ پنجاب اسیم بلکہ ختم ہو جائے گی یہ بڑا سوسناک ہمیں سنا ہے کہ یہ جو جمران خان صاحب کی حدایت پر پرویز رائیس صاحب نے گورنر پنجاب کو جو آسمبلی کی تحلیل کرنی کی جو آئین کے جو آرٹیکل 112 ہے اس کے تحت یہ گورنر صاحب کو 48 گھنٹے میں اپنا فیصلہ کرنا ہوگا بلکہ اب آسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی پر آرٹیکل 105 کے تحت گورنر پنجاب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ اور اس کے بعد لیٹر آف یا پوزشیر حمدہ شہوات کی ساتھ مشاوت کا میں حکم جاری کریں گے اور وہ ایک کیر ٹیکل گورنمنٹ لانے کے بارے میں پنجاب میں کیر ٹیکل گورنمنٹ کا فیصلہ کریں گے لیکن اب یہ ہے کہ گورنر پنجاب کے پاس اب اڈوائیس چلی گئی ہے تو پھر یہ اس کو گورنر پنجاب اس پروں کو بھی رکھنے کے مجاز نہیں ہے اس میں حاصل ہی تو تحریر کمیں ہی پڑے گا تو اور کوئی آپشن نہیں ہے گورنر کے پاس کہ اس کو ڈیلے کیا جائے یا اس کو کہا جائے کہ آپ دوبارہ اس پر ریویو کریں ریویو کرنے کے گوچائش نہیں آئین میں لکھا ہوا ہے جو ہی اڈوائیس کرے گا گورنمنٹ پنجاب جو ہے اس کو امیڈیٹری اس کا دوبارہ تحریر کرنے گا لیکن برحال اس پر آئینی کو کوئی ایسی نظر نہیں آئی ایسا کوئی جوال نہیں نظر آرہا کماردل شاہ صاحب اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس متفق نہیں ہوتے کسی بھی نام پر ایک پہلے تھی بتائی کہ کتنے دنوں میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے آئین کیا کہتا ہے کہ کتنے دنوں میں اب وہ ہو جائے گا یہ کاروائی کرتے ہیں تقریبا یہ ایک ہفتہ لگ جاتا ہے اگر یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس میں اگر آپس میں فام و تفہیم نہ ہو سکے تو یہ کیس جائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کے بعد پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ گئر ٹیکر گورنمنٹ گئر ٹیکر مجیرالہ کا فیصلہ کرے گی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو حکمی اور فائنل ہے اچھا کماردل شاہ صاحب اگر دونوں اسیمبلیوں تعلیل ہو جائیں تو کیا ان پہ دوبارہ الیکشن ہوں گے یا آپ کیونکہ الیکشن کمیشن کے سیکریٹی بھی رہے ہیں اور تمام اور نہ صرف آپ کی سیاست پہ بھی بہت گہری نظر ہے اس وقت جو ماحول ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں گے الگ سے یا پھر آپ بھی ہی سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس میں ایک الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک آئینی کو جائش ان کے پاس موجود ہے وہ یہ کہیں گے کہ نوے دن میں تو اتخابات پرمانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نوے دن کے دوران میں رمضان و نبارک کا مہنہ شروع ہو جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان رمضان و نبارک کے بعد یعنی پتیس اپریل کے بعد شلول جاری کرنے کا مجاز ہے تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن پاکستان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ چار مہینے کا اثر رہ گیا ہے اسمبلی ڈیزول ہوتے کا بہرہ گست کو اسمبلی ڈیزول ہو جائے گی نیشن اسمبلی تو اس کے ساتھ ہی وہ منصری کرنے کا الیکشن کمیشن پاکستان یہ ان کے پاس اختیارات ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کہ وہ اس کو قومی انتخابات کے ساتھ منصری کرنے لیکن ایک اور بڑی ہے آئینی اور قانونی اتھیار موجود ہے وفاقی حکومت کے پاس وہ یہ ہے چونکہ مشترکہ وفادات کونسل میں فیصلہ ہوا تھا کہ دیجیٹل مردم شماری ہونی ہے دیجیٹل مردم شماری کا جب تب کے بعد الیکشن کمیشن ڈیلیمٹنشن کرے گا اور الیکٹرول کی اپ ڈیٹ کرے گا چونکہ ابھی تک دیجیٹل مردم شماری کا پروسیسر مکمل نہیں ہوا ہے اور یہ مکمل ہوگا تیس اپریل کو تیس اپریل کے بعد الیکشن کے مشترکہ تین ماہ دے گا حلقہ بندے کارے گا تو یہ کہ ایک قسم پر الیکشن ہو رہا ہے نا جب یہ سبائی یا سبری ٹوٹے گی تیریل ہوگی تو یہاں دوڑوں صبحوں میں الیکشن ہونا ہے اس لیے الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ دیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندی کی جائے اور اس حلقہ بندی کے روشنی میں الیکشن کے مشترکہ انتخابات پروائے گا تو یہ معاملہ بہت آجے پر جائے گا اور یہ نوے دن میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا آپ کو نوے دن میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سدیکل فاروق صاحب میں آپ سے یہ معلوم کر رہا تھا یہ آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کیوں کمزور ہے پنجاب کے پچھ پہ نون لیگ سر دیکھئے یہ تو باہدیوہ صاحب نے وردی ریٹائر ہونے سے پہلے تسلیم کیا ہے نا اور میں نے یہ بات دو ہزار چودہ میں کئی ٹاک شوز میں یہ کہی تھی اس وقت میں چیئرمین مطروقہ وقملاق بورڈ بھی تھا جی سر میرے پاس اطلاعات آئی ہیں جو اپنا ساری دو ہزار ہاں یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں یہ حکومتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بالکل آؤٹ کرنا شامل تھا آئین کے اندر تبدیلی اٹھارویں ترمیم ختم کرنی جو ہے وہ ان کا مقصد تھا لیکن کچھ چیزوں میں یہ ناکام ہوئے باقی تو یہ کامیاب ہوئے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاش انہوں نے لگائی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم کمزور ہیں ہم کمزور نہ تھے نہ ہیں لیکن ہمیں ایک منصوبہ بندی کے تحت کمزور کیا گیا ہماری حکومت بن رہی تھی ہمارے ووٹ جو ہیں وہ توڑے گئے ہمارے لوگوں کو این اس وقت کبھی محکمہ ذرات اور کبھی اس کے نام سے ان سے ٹکٹ واپس کروائے گئے کہ ہم دوسرے لوگوں کو ٹکٹ دے بھی نہ سکیں یعنی ایسے وقت میں یہ سارا کام کیا گیا تو یہ پاجوا صاحب کا کیا دھرہ ہے اس میں پھر اب جو صورتحال ہے ابھی میں نہیں سمجھتا اچھا دوسری صورت معذرت دوسری صورت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے پروگرام دسخت کی ہے بقول شوقت ترین کے کہ ہم نے مشکل ترین شرائط آئی ایم ایف کی مانی اس لیے کہ آئی ایم ایف جو تھا وہ ہمارا مخالف ہو گیا تھا اور یہ بات انہوں نے سات دن پہلے کی ہے اپنے ہی سمینار میں وہ ذرا دیکھ لی جئے گا تو وہ وہ ڈھول ہمارے گلے میں پڑا ہے اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں ہم سیاست بچانے نہیں آئے تو سیاست کو کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے لیکن یہ کوئی مستقل نہیں ہے الیکشن ہونے کے آپ کے سامنے ابھی اپنا کمر دلشاد صاحب نے بہت سی باتیں رکھی ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے الیکشن کب ہوتے ہیں جب الیکشن ہوں گے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ووٹ دینے ہیں عوام نے پری پیر الیکشن ہونے چاہیے ہر قیمت پر ہم تو کسی صورت میں کوئی مداخلت نہ کریں گے نہ مداخلت چاہیں گے صدیق الفارس صاحب صدیق الفارس صاحب ایک مرتب فرقت ہے کلابی معاف اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دوسری طرف سے آپ کے پاس مداخلت بہت زیادہ تھی یا آپ کو صحیح نمونے سے ورک نہیں کرنے دی گئی دوہزار اٹھارہ میں یا آپ کو کینڈیڈیٹس کو دھمکایا گیا لیکن آپ نہیں سمجھتے دیکھئے اگر آپ پارٹی قیادت سے غلطیوں کی بات کریں جی پہلا بنیادی اصولی جی وہ بات یہ ہے پہلی جی کہ جناب ہم سب میں آپ پاکستان میں رہنے والا ہر آدمی جی اداروں سمیت ججوں سمیت جرنیلوں سمیت کوئی فرشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب فرشتہ نہیں ہے انسان ہے تو ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے لیکن یہاں نواز شریف کی غلطی کیا تھی کہ وہ آئین کی بالا دستی چاہتے تھے وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ آئینی معاملات اور سیاست میں مداخلت نہ کریں دو تیہائی اکثریت والی حکومت کے نواز شریف کو اکامہ پہ نکال باہر کیا گیا جو سب فراد اور جھوٹ تھا کیس بھی فراد تھا ہمارے ایک جو وزیر تھے وہ گئے باجوہ سے ملے تو باجوہ نے آگے سے یہ جواب دیا مائنس نواز شریف اور انہوں نے اسی عدلیہ کے ذریعے مائنس نواز شریف کروایا جالی طور پر جیلوں میں پینکا گیا تو یہ نواز شریف کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ کہتے تھے سبلین بالا دستی ہو آئین کے مطابق اور آئینی اور سیاسی معاملات میں فوج اور فوجی سربراہ کوئی مداخلت نہ کرے پس یہ غلطی ہے آپ نہیں سمیتے کہ اس کے علاوہ بھی یہ تو آپ خیر پولیٹیکل نیریٹیو ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے غلطی کی ہے کہ دیگر صوبوں میں آپ کی پارٹی نے توجہ نہیں دی سندھ میں آپ نے بلکل ہی توجہ نہیں دی پھر بلوجستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے بلوجستان میں آپ کی جس طرح سے حکومت گئی اس کے بعد کوئی پرسانے حال نہیں تھا میں آپ سے عرض کروں گا آپ نے کہا یہ پولیٹیکل نیریٹیو ہے جی سر نیریٹیو پولیٹیکل نہیں ہے میرا نیریٹیو جو ہے وہ فیکٹ پر ہے حقائق پر ہے آپ تو کم از کم آپ بھی سامنے رکھے ہیں باجوہ نے کہا کہ پچھے ستر سال سے مداخلوں کام کر رہے ہیں مان لیا نا اس نے اب تو یہ بات آگئی ہے سامنے کے نواز شریف صاحب کو فلاں فلاں نے یہ کیا ہے میں آپ کو یاد دلاؤں گی ان کا جو وزیر داخلہ وہ بریگیڈیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی نہ ہوتی تو آج بھی وزیراعظم ہوتے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یہ میری بات کو آپ پولیٹیکل نیریٹیو نہ کہیں میں آج آپ کے سامنے کہا کہ انہوں نے جیسا بھی کیا انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے ٹھیک ہے ہماری جو پارٹی کی قیادت ہے صوبائی وہ اپنے پورے نمبر نہیں لے سکی دوسرے مانوں میں ناکام ہوئی ہے میں یہ حقائق مان رہا ہوں تو اسی طرح سے میں یہ حقیقت بھی رکھ رہا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ بہت عرصے سے چاہ رہے تھے بھائی آئین کے مطابق حکومت کو کام کرنے دیا جائے مدافلت نہ کریں اس سے بھاضی بھی بھی نقصان پہنچائے آئندہ بھی نقصان تو نقصان کو پہنچا پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے تو اس لیے بھی آپ سے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو شاید کسی اور سیاستدان سے بات نہ کریں لیکن سیدکل فرض آپ نہیں سمجھتے کہ پولٹیکس ہے ہی کہ آپ جو ناممکن چیزیں اس کو پوسیبل بنانے کا ایک آرٹ ہے سیاست اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کی اس طرح مداخلت تھی حالات سازگار نہیں تھے تو پھر آپ کی پارٹی کیا کر رہی تھی اس کو بھی تو اس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا نا سر اس طرح کا مقابلہ یہی تھا کہ آپ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں اگر آپ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نہیں ملتے تو غصور انہوں نے کیا کیا انہوں نے عدالتوں پر دباؤ ڈال لیا انہوں نے نیب کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے آئی بی کو اپنا کیا نام ہے ایف آئی اے کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے آپ کو جیل میں بھیج دیا سارے خاندان کو جیل میں ڈال دیا مریم نواز کو نواز شریف کو کیپرن سفزر کو حمزہ شہباز کو شہباز شریف کو اور جھوٹے مقدمات میں ڈالا اب یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ مقدمات سارے جھوٹے تھے اس لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی اور یہ پھر ہم آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو ہم نے آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر سب سے زیادہ کسی پہ کام کیا ہے تو وہ اس چیز پہ کام کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ریٹ کرنے ہیں کس طرح سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے اور اپنی ریٹ قائم رکھنی ہے ہم نے حکومت کرنی ہے ہم نے کسی کو نہیں کرنے دینا اگر کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ڈکٹیشن کے تحت حکومت کرے گا ورنہ ہم اسے کرنے ہی نہیں دے یہ انہوں نے کیا ہے اس وقت جب ہم اور آپ گفتو شنید کر رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا وہی کردار ہے جو آپ بتا رہے ہیں یا اب کچھ فرق ہے پیٹے عمران خان نے الزام لگایا پیٹی آئی کے لوگوں نے الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں ہمارے ایم پی ایس کو فون کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے فلاں کر رہی ہے انہوں نے انظام لگائے نا یہ بات ریکائر پر ہے نا لیکن کسی کو نہیں توڑا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار نہیں آئے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار نہیں ہے اب وہ نیوٹرل ہو چکی ہے اب یہ میں اس پہ میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں کہ وہ سو فیصد نیوٹرل ہو گئی ہے یہ آپ بھی کوئی دس بیس فیصد کچھ کرنا چاہتی ہے یا کرے گی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ پنجاب میں یہ جو اس نے اعتماد کا وہ پرویزل آئی نے لیا ہے کسی سے ہی اور پیٹی آئی کے الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ مزاصلت نہیں کر لیں سیدیگل فارس صاحب آپ کی پارٹی پہ ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ شریف خاندان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور کینڈیڈ نہیں ہے عمران خان کا مقابلہ یوں ہو سکتا تھا کہ آپ پروٹوکول فری کر دیتے ہیں آپ پروٹوکول لیس ہو جاتے لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں حمزہ شہباز کو منتقل کیا جو قابل قبول نہیں تھا اور اب اس وقت جب پنجاب ایک اہم محاذ ہے اس میں عمران خان تو موجود ہے پروے زلائی تو موجود ہے لیکن آپ کی قیادت وہاں موجود نہیں ہے اس لیے بھی آپ کے لیے یہ پچھ کمزور کمزور ہمیں نظر آ رہے ہیں جی وہ آ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں حمزہ شہباز صاحب تو پہلے گئے تھے ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے اب بھی شاید وہ بیٹی کا ہی مسئلہ ہے جو امریکہ گئے ہیں وہ آ جائیں گے دو چار دن میں وہ یہاں ہوتے تو اچھا تھا لیکن قابل قبول کی بات یہ ہے میں آپ سے عرض کروں پاکستان میں عبیدہ کا عوام جو ہے وہ اسی طرح سے ہی باپ کے بعد بیٹے کو قبول کرتے جلے آ رہے ہیں اور اگر یہ نہ ہوتا تو آپ یقین جانے مریم نواز نکلتی تو ان کے پیچھے کوئی نہ نکلتا مریم نواز جب نکلتی ہے تو ان کے پیچھے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں ہاں اگر وہ مجھے کہہ دیں کہ ہاں تم جلوس کو لیڈ کرو تو میرے پیچھے تو سو دو سو چار سو پانچ سو نہیں تو ہزار آج بھی نکلے گا اسی طرح سے باقی میں یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے جی سر کہ آپ کے بیٹے آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو وہ ووٹ دیں گے اس کے ساتھ چلیں گے آپ عوام کو اس سے روک نہیں سکتے اور جمہوریت ہے بھی عوام کے ووٹ کے فیصلے کی اس لیے اس میں وقت لگ سکتا ہے پچاس سال سو سال وہ جو آپ بات کہتے ہیں اسی طرح پارٹیاں ہماری منظم ہو جائیں جس طرح امریکہ میں پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں اور کیا نام ہے دوسری پارٹی کا جی سر ریپبلکن ریپبلکن ہیں جی سر یا برطانیہ میں دو پارٹی برطانیہ میں بھی تیزری پارٹی کی کوشش کی گئی لیکن آپ دیکھیں وہاں بھی نہیں چلی تو پارٹی سسٹم یہاں بھی تھا یہ اسٹیوٹس مینٹر کی تیسرا بندہ گھچیڑا ہے اور معیشت کو برباد کر کے رکھتی ہے اخلاق کو برباد کر کے رکھتی ہے کونسی چیز ہے جو پاکستان کسی دی رہ گئی ہے صدیق الفارس صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن پنجاب اور کے پی کے میں تو الیکشن ہوں گے آپ عوام کے لیے آپ عوام کے پاس جائیں گے ظاہر ہے اتنی بڑی پارٹی ہے آپ اور پنجاب میں آپ کا اسٹیک ہے کیا آپ بتائیں گے کیا عوام آپ بتائیں گے کہ آپ کو عوام آپ وارٹ کیوں دے صرف عمران خان کی مخالفت میں یا کچھ اور بھی ہے آپ کے پاس ہم نے تو بڑی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے جناب ہم نے تو دنیا کی مخالفت کے باوجود ایڈمی دماغے کر کے ملک کا دفاع مضبوط بنایا ہے ہم نے ووٹر ویز بنائے ہیں ہم نے سی پیک تقریبا 35 ملین ڈالر کے مکمل کی ہے منصوبے ہم نے بڑے بڑے بڑا انفراسٹرکچر کیا ہے ہمارے دور میں ڈالر 100 روپے کا میکسیمم جو آیا ہے تو 35 روپے کلو آٹا ہم نے بیچا ہے 50 سے 55 روپے چینی ہم نے بیچی ہے ہماری جی دی پی کہاں تھی ابھی تو انہوں نے بیسیر تبدیل کر کے وہ 50 کا 100 روپے بنانے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہے جب آئے گا جب ہم میدان میں اتریں گے اس وقت آپ ہمارا بیانیاں دیکھ لئے گا لیکن صدی الفرد صاحب یہ تو آپ ماضی کی بات بتا رہے ہیں نا سر اب آج آج سر آپ کہاں کر رہے ہیں ابھی عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان نے موڈی کو موڈی کو سلامتی کاؤنسل کا ووٹ دیا ہے عمران خان نے ابھی لندن کو رہا کیا تو کس کے ٹرمپ کے کہنے پر عمران خان نے اگر مدد کی کس کی موڈی کی عمران خان کے دور میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا موڈی نے سلب کر لیا عمران خان کے دور میں آپ دیکھ لیجئے اور بہت سی باتیں ہیں عمران خان نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا یہ جو کچھ ہے ہم بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح ہم جب ان کی ویڈیوز لگائیں گے عمران خان کے بیانات چلائیں گے عمران خان کے لوگ خود اب اس کے بیانات سن کے شرمندہ ہوں گے کیا پی ڈی ایم میں اتحاد برقرار رہے گا پی ڈی ایم کے ساتھ ہی لڑیں گے پنجاب اور کے پی کے میں یہاں الگ سے اب نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب راہیں الگ ہوں گی اور ہم الگ سے اپنا لڑیں گے دیکھئے میں آپ سے ارس کروں کہ پی ڈی ایم میں سارے احترام اور عزت کے باوجود بہت سے ہمارے بھائیوں کی پارٹیاں نسبتاً ریجنل ہیں چھوٹی ہیں لیکن وہ قومی معاملات میں ہمارے ساتھ ہیں ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی اکثر پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی رہے کہ الیکشن لڑیں بلکل چھوٹی لیکن اگر پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی انڈیپینڈنٹلی اعلق اپنے پلیٹ فارم سے لڑنا چاہتی ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے تو یہ بالکل ایک جمہوری طریقہ ہے سیٹ ایجیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ سارے سوال مجھے پوچھ رہے ہیں کیونکہ صدیق الفارق صاحب کیونکہ آج ہی آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جو کچھ پوچھنا ہے وہ آپ سے پوچھنا ہے سیٹ ایجیسمنٹ بھی کرنا کرے میں وہی آپ سے معالم کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ الیکشن کے پہلے میاں صاحب ملک میں ہوں گے یا اب بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا پتہ آپ نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے جنرل الیکشن سے پہلے ان کو نہیں آنے نہیں نہیں وہ اپنا میرا خیال ہے جس طرح سے شمشاد صاحب نے آپ کو بتایا ہے انہوں نے حقائق قانون اور جو برسر زمین حقائق ان کو سامنے رکھ کر بتایا ہے آئین کو سامنے رکھ کر بتایا ہے اگر الیکشن جو سارے الیکشن ہیں وہ جنرل الیکشن کے ساتھ یہ کی دفعہ ہوتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ جناب نواز شریف جلد میں نے تیلے بھی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مارچ میں آئیں گے میرا ہی پرگواہ میں آئیں گے کہ وہ مارچ میں ہی آئیں گے انشاءاللہ وریم ان سے پہلے آ جائیں گی پارٹی کی تنظیمیں نہ ہو جائے گی پارٹی میں ایک نیا ہم جو ہے وہ جذبہ ولولہ وہ ڈھالیں گے اور اس طرح سے ایک زیادہ منظم اور زیادہ حوصلہ مند پارٹی کے طور پر ہم آگے بڑھیں گے چودری شجاعت کے ساتھ دوستی سلسلہ برقرار رہے گا برقرار رہے گا بہت شکریہ چودری شجاعت کے ساتھ تو ہمارا کوئی اختلاف لڑائی نہیں تھی یہ سارا گند پر ویزلہ ہی تھا اور چونکہ چودری شجاعت نہیں چاہتے تھے ایک خاندان میں تقسیم ہو اس وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے تھے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب میاں عمران وسلم صاحب سلمان عابد صاحب کور دلشاد صاحب آپ چوروں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین دماغ وہاں پروغا میں مسلمی لگنون کافلی جو موقف بودھ ہو انہوں سے انگروں کو رسائن تجزے نگار سلمان عابد صاحب جو تجزے بودھو تا اندہ دین میں انہوں کے سیاسی طورتے ملکیے پہ نظر ہے چاہے اہیں کانونی معاملان تے کمر دلشاد صاحب جو اما انہوں جو اپینین بودھو یہ تے پروغام جو وقت پنجی پڑھانی تے تو پہچے اصاد وامتاز ریٹ کھڑنی دا اجازت صدائیں گر